کوئی شخص نظر نہیں آ رہا لیکن آج یہی جگہ کسی کے موت کی گواہی دے رہی ہے زمین پر جمع خون جس کی تاثیر ابھی بھی تازہ ہے جی ہاں قتل ہوا ہے کسی کا تصویر میں دکھ رہا شخص محض تصویر کا حصہ بھر ہے نام دیرش پتہ جس کی گولی مار کر ہتیا پفید چادر سے لپٹی لاش کو دیکھ کر اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ کتنی بے رہمی سے نیرش کو موت کے خاٹ اتارا گیا گھون ابھی بھی نیرش کے سر سے رس رہا ہے گھر میں ماتم پسرا ہے دراصل نیرش نے اُدھار دینے کی قیمت چکائی ہے کیونکہ پولیس حراست میں بیٹھے ہاشم پر شک ہے کہ ایک لاکھ روپے کے لیے ہاشم نے سوارداد کو انجام دیا سر میں جو رات اپنے دوست کے پاس تھا تو دس وزے نو بچ کے 48 منٹ پر پولیس والے انکل کا فون آیا کہ یہ نیرش مطل تمہارے بھائی ہیں میں نے کہا جی صاحب تو بولے کہ وہ ایسے ایسے ختم ہو گئے ہیں تم اس پورٹ پر آجا میں جب پہنچا تھا تب تب باڈی پڑی تھی اور اس کے پیشے جو ہے لینڈین کا بیواد ہے نیرش مطل پیشے سے ایک فائننسر تھا اور ایک فائننس کمپنی چلاتا تھا روزی روٹی کے خاطر اپنے کام کو بخوبی کرتا ضرورت مند لوگوں کو روپے مہیا کروا تھا فائننس کمپنی کے ساتھ نیرش نے کمیٹی کاروبار کی شروعات کی لیکن اس کاروبار نے نیرش کا جینہ دشوار کر دیا تھا شہر کے کئی لوگوں پر نیرش کے لاکھ روپے فس کر رہ گئے حالات اس قدر ٹکمگا ہے کہ نیرش تناؤں میں آیا حاشم نے بھی نیرش سے ایک لاکھ روپے ادھار کے طور پر لیے تھے لیکن لوٹانا نہیں چاہ رہا تھا بس حاشم کی اس لالش کا نتیجہ خوفناک انجام پر ختم ہوا شہر کے لیے پولیس بھی مان رہی ہے کہ پیسوں کے لینڈین کو لے گر نیرش کی حکتیا کی گئے لیکن ابھی تک پولیس کسی پختہ نتیجے پر نہیں پہنچی ہے پلحال تین لوگوں کو حراسط میں لیا گیا ہے اور تفتیش کی جا رہی ہے سمجھ نہیں آرہا کہ آخر کب تک جھوٹی شان کے ٹھیکے دار اپنی منمانی کرتے رہیں گے کیونکہ گورکپور کیے واردات سماج کیوں دکیا نوسی سوچ کو جاگر کر رہی ہے جہاں ایک ماسوم کا قتل ہوا ہے اور وجہ بنی ہے پریم پسند وہ تھا ایک آشک محبت اس کی زندگی عشق پر سب کچھ قربان اور ایک دن ہو گیا فنا تصویر اسی آشک راجن کشبہ کی ہے جس کی موت پر وزرگ پتا بہد غمگین ہے آنکھوں کے سامنے بیٹے کی لاش سفید شادر سے لپٹی پڑی ہے بڑا بدنصیب ہے یہ پتا جس بیٹے کو پال پوس کر اتنا بڑا کیا جس کو گڑھاپے کی لاتھی سمجھا وہ سارے سپنے پل بھر میں ٹوٹے کانچ کے ٹکڑوں کی طرح بکھر گئے جس کاندھے پر دنیا کی سیر کرائی آج انہی کاندھوں پر بیٹے کی ارثی رخصت کرنی پڑے گی راجن سماج کی اس دکھیانوسی سوچ کا نیوالا بن گیا جی ہاں جھوٹی شان کے ٹھیکے داروں نے پریم پرسنگ کو لے کر راجن کی حتیہ کر دی اپنا دکھڑا بیا کرتا پتا بلک پڑا سن کر آپ کا بھی کلے جا یقیناً سہر اٹھے گا گورکپور کے نظامپور کا رہنے والا راجن علاقے کی ایک لڑکی سے عشق کرتا تھا عشق پروان چڑھا تو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھالی لیکن یہ چاہت اس پر کہر برپانے والی تھی تاریخ سترہ مئی دوہزار تیرہ راجن اچانک لا پتا ہو گیا گھر والوں نے شک کی بناہ پر تھانے میں شکایت کی لیکن پولس نے کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی اور نتیجہ راجن کی لاش نظامپور کے خیت میں دفن ملی یہ لڑکا سترہ بٹا اٹھارہ تاریخ کو گائب ہوا ہے اور یہ کہنا کہ تھانے پر کارروائی نہیں اس کے اندر تھانے پر یہ لوگ انہیں انیس تاریخ کو سوچیت کیا تھا تتکال دو لوگ ان لوگ کے دوارے نامزد کیے گئے تھے ان کے اوپر تین سو چونسٹ کا مقدمہ لکھا گیا تھا ایک پیتہ اپنا سب کچھ ہو چکا ہے اور صاحب بڑی بیباکی سے بیان دے رہے ہیں کہ پولس نے ماملہ درج کیا تھا کیا یہ بتانے کی زہمت اٹھائیں گے کہ پولس نے راجن کی تلاش کیوں نہیں کی نامجد آروپیوں سے کیوں نہیں پوچھ تارچ کی گئے وہاں رہے سس پی صاحب دیکھ لی آپ کی بھی دریہ دلی ہریندر دوبے گورکپور سماچاک پلس اینکاؤنٹر میں آج بس اتنا ہی لیکن ہماری آپ سے کپیل مستہد رہیے جرم کی ہر اس دستک کو سنیے جو کبھی بھی آپ کی دہلیش پر دستک دے سکتی ہے نمسکر ریفریشنگ مینی کام آج لی کیا جب انسٹوٹ اف تیکنیلوژی دہرادون بس انسٹوٹ اف انجینیرینگ بس فیکلٹی جب انفرسٹرکچر جب انسٹوٹ اف تیکنیلوژی انسپائرنگ مائنس درس فورنگ لائب نیت سوہ الائچی خجور مشری بہ سا دیکھ سے بڑھ کر ایک ہے مگر کوئی اپنا بڑا پنی جتا تھا ہے نا رہو ہمیشہ پاس پاس دل کا بھید نکال لائیں گے سچ کے نکیلے بھالے دیکھئے امیتاب اگنی ہوتری کے ساتھ چکر بھی شنیوار رات ساڑے آٹھ بجے اور رویوار صبح ساڑے دس بجے صرف سماچار پلس پر دل کا کہا سننا ہو تو ضرورت کیا دیکھنا جینے کا مزا لینا تو مہورت کیا دیکھنا جس وقت جو دل کرے وہ تب ہی کیوں نہیں اسی وقت اسی جگہ ابھی کیوں نہیں امیتاب 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 امیت بكم ابھی بھالے امیتاب امیتا امیتاب امیتا موسیقی چپ رہو گے تو کوئی نہیں سنے گا سوئے رہو گے تو سب کھو جائے گا اس لیے لوگ تنطر میں لبھائیے اپنا رول دیکھئے ہلا بول آنکھیں کھو کارکران کے داران ہمارے اس ڈولپی نمبر پر کال کیجئے اور بن جائیے بدلہ کی اس جنگ کا حصہ موسیقی 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 کی لڑائی کے موڈ میں آئے پی سی ایس ادھکاری آئی ایس بننے کے لیے لکھت پریشت دینے سے کیا انکار پی پی ایس اور پی ایف ایس بھی آئے سا بڑھا ہے پتورہ میں دبریز دینے گئی کرائیم برانچ کی ٹیم پر گاؤں والوں نے بولا حملہ ایک سپاہی کی موت دوسرا گھایل جوابی کاریوائی میں ایک گرامیڑ کی موت دردون میں سرکنگ کے دوران پکڑے گئے یوپ کو چھوڑانے پہنچے کانگرس فیدھایک راج کمار لکھی باغ چوکی مچارٹ سے اوچھے فیدھایک ایک پولیس کرمی کی بردی پتی چوکی میں کئی تھانوں کی پولیس تینا علیگر کے تھانے میں پریاض دے کر پہنچی محلہ کو پولیس کرمی نے مارا تھپڑ چوری کے الزام میں محلہ کے بچے کو پکڑ لائی تھی پولیس سیتاپور کا چہری میں وکیلوں اور داروگا کے وید پیواد کی باد ہنگامہ وکیلوں نے کی داروگا کے پیٹوائی جج کے چیمبر میں گھس کر داروگا نے بچائی جان پردان منتری من محل زنگلہ گتار پانچوی بار جیتے راجے سبھا کا چناؤ اصم سے چنے گئے راجے سبھا سانسل سی بی ایسی بورٹ کے دسویں کے نتیجوں کا اعلان لڑکیوں نے پھرماری بازی اسی کئیز دی چھوٹرائیں اے پلس گریٹ کے ساتھ پاس اور سپورٹ پیٹسنگ کے آر او پی انکیت چمہار کو شادی کے لیے ملی زمانت چہہ جون کو کرنا ہوگا سرندر پردان منتری ڈاکٹر منموہن سنگھ اصم سے راجے سبھا چناؤ جیت گئے ہیں یہاں پانچوہ موقع ہے جب پردان منتری ڈاکٹر منموہن سنگھ راجی سبھا سے سانسل بنے ہیں راجی کی 126 سدستی ویدھان سبھا میں کانگریس کے کھل 78 ویدھائک ہیں جن کی پرثم وریعتہ ووٹوں کے لیے منموہن سنگھ ایک ماتر امیدوار تھے اس کارن ان کی جیت پہلے سے ہی پکی مانی جا رہی تھی دوسری سیٹ کے لیے کانگریس کے ایس خجور اور ای ای ایو ڈی ایف کے امین الاسلام کے بیچ ٹکر ہے اور تیج مائی کو ہوئی ان نامانکن پتروں کی جانچ میں یہ سہی پائے گئے تھے چناؤ آئیوں کی اور سے دیرہ مائی کو جاری ادھی سوچنا کے مطابق آگامی تین جون تک چناؤ پرکریہ پوری کرنی ہے گرہ منتر آلنے نے شرط پوار کی مان کو تھکرا دیا دراصل شرط پوار نے آئی پیل کے سبھی میچوں کی جانچ کی مان کی تھی جتے گرہ منتر آلنے نے انکار کر دیا بی سی سی آئی کے پورو ادھیر شرط پوار نے ویوادوں سے گھرے آئی پیل چھے کے سبھی 75 میچوں کا گرہ منتر آلنے سے جانچ کرانے کی مان کی تھی لیکن گرہ منتر آلنے نے پوار کی جانچ کی مان کو تھکرایا اس سے پہلے ششانگ منور نے جانچ کی مان کی تھی جس کا شرط پوار نے سمرتن کیا تھا گول طلب ہے کہ شری نیواشن نے اس ٹیفے کی مان کو لے کر شرط پوار نے کوئی رائے نہیں دی لیکن پوار نے آئی پیل میچوں کی جانچ مانگی تھی سوال یہ سامنے آتا ہے کہ کانگریس ایک طرف آئی پیل کو بند کروانی کی مان کر رہی ہے اور دوسری طرف جانچ سے مکر رہی ہے کرکیٹر انکیت چوہان کو ملی انترم جمانت آئی پیل اسپورٹ فکسنگ میں فسے راجستان رویل کے خلاڑی انکیت چوہان کو کوٹ سے خیجون تک کے لیے انترم جمانت مل گئی ہے دراصل انکیت چی سادی دو جون کو ہونا تے ہے اسی کو لے کر انہوں نے کوٹ سے انترم جمانت مانگی تھی دلی کے ساکیت کوٹ نے اسپورٹ فکسنگ کے ماملے میں فسے انکیت چوہان کو انترم جمانت دے دی ہے انکیت نے ان کی سادی کے لیے جمانت یاچکہ دی تھی ساکیت کوٹ نے انکیت چوہان کو 6 جون تک کے لیے انترم جمانت دی ہے انہیں 6 جون کو ہی تہار جیل میں دوبارہ سرے